موسیقی عمران خان پر حملہ کیس جی آئیٹی کی تحقیقات جاری ملزم نوید تین بار انٹرویو کے باوجود اپنے بیان پر قائم دورانے تفتیش ملزم سے سخت پوچھکش سوالات کی نویت بھی پدلی گئی سچ جھوٹ کے تائن کیلئی ملزم نوید کا پولیگرافک ٹیسٹ کروایا جائے گا اگلے مرحلے میں سیکیورٹی اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے پی ٹی آئی نے دھرنے سے متعلق پرانی درخواست واپس لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی موقف اختیار کیا 26 نومبر کو رابل پنڈی جلسے تک جانے کے لیے اسلام آباد سے گزرنے کی اجازت دی جائے عمران خان کی ہیلیکاپٹر کو پریڈ پراؤنڈ استعمال کرنے کی اجازت بھی دی جائے پی ٹی آئی کی عدالت سے کارکنوں کو حراسہ کرنے سے روکنے کے احکامات دینی کی بھی استعداد عمران خان امریکی لابنگ فرم سے معاہدے کے بعد مسلسل یو ٹرن لے رہے ہیں وفاقی وزیر برائے محلیاتی تبدیلی سینیٹر شریر رحمان کا ٹویٹ کہتی ہے عمران خان جانتے تھے عدم اعتماد میں کوئی سازش شامل نہیں تھی ان کی نفرت انگیز سیاست سے ملک اور اداروں کو جو نقصان ہوا کیا یو ٹرن لینے سے اس کا ازالہ ہو جائے گا راولپنڈی انتظامیہ کی پی ٹی آئی کو دھنے کا مقام تبدیل کرنے کی تجویز راولپنڈی میں حساس امارتوں کی سیکیورٹی متاثر ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے دھنے سے پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز متاثر ہونے کا خدشہ پی ٹی آئی فیض آباد کے قریب 26 نومبر کو دھنہ دینا چاہتی ہے 26 نومبر کو انگلینڈ کی کرکٹی اسلام آباد پہنچے گی راولپنڈی انتظامیہ نے دھنے کا مقام علامہ اقبال پاک تجویز کر دیا پی ٹی آئی کا حقیقی ازادی لانگ مارچ پولیس کو مہنگا پڑ گیا پولیس نے روامہ پیٹرول قیمت میں ایک ارد تیس کروڑ کے فنڈز مانگ لیے پولیس ذرائع کے مطابق فنڈز جاری نہ کیے گئے تو پولیس کی گاڑیوں کا پہیہ رک جائے گا پیٹرول فنڈز مختلف ازلام میں ہزاروں ملازمین کو ڈیوٹیوں کے لیے پک اینڈ ڈروپ پر استعمال ہوا جمعے کی سب سے فیضاباد میں خیمہ بستین لگا دی جائے گی راولپنڈی میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے رانوما تحریک انصاف اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو کہا ماری روڈ پر فیضاباد کے قریب سٹیج لگایا جائے گا ملکی معاشی صورتحار قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے انتشار سے بچنے کا راستہ صرف الیکشن کا اعلان ہے ہم عوام کے لیے بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں گلدشتہ حکومت نے چار سال میں ملکی بنیادیں ہلا دی وفاقی وزیر خورم دستگیر کا سکھے کناری ٹرانسپیشن لائن کی فتاہی تقریب سے خطاب کہا سکھے کناری سے 884 میگا وارٹ پن بجلی پیدا ہوگی پچھلے دور میں لطوا کے شکار منصوبوں کو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور کراچے میں بلدیاتی انتخابات کے اس تاریخ کو ہوں گے الیکشن کمیشن کا فل وینچ تین بجے فیصلہ سنائے گا سندھ حکومت نے نوے روز کے لیے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی استعداد کر رکھی ہے